بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کی بات ہے اس پر عمل کرنا جب بھی کبھی زندگی میں کسی مرشد کے قریب ہونا تو اس کے بیان کے الفاظ نہ سننا بلکہ اس کو سننا اس کے وجود کو اس کے وجود کے ترنم کو اس کے ذات کی مدھم لے کو پکڑنے کی کوشش کرنا یہ مدھ سننا کہ وہ کا کیا رہا ہے اس کے الفاظ کیا ہیں مرشد کیا ہے خود اس کے الفاظ بھی یہ نہیں بتا سکتے مرشد کیا ہے خود اس کے الفاظ یہ نہیں بتا سکتے خاموسی بھی اس کی وضاعت نہیں کر سکتے کیونکہ خاموسی بھی تو زندگی کا ایک حصہ ہے پوری زندگی نہیں ہے لبزوں میں تو کچھ بھی بیان نہیں کیا جا سکتا خاموسی میں البتہ کچھ حصہ اجاگر ہو سکتا ہے پیرو مرشد کی ہستی کو اپنے اوپر محسوس کرنا مرشد کو کام کرتے دیکھو باتیں کرتے دیکھو بیٹھے اور چلتے دیکھو پانی پیتے پانی انڈیلتے پانی گراتے مودھوتے آسمان کو دیکھتے دیکھو مرشد پکڑنے کا مطلب محض اس کے ہاتھ بیعت کرنا یا اس کا بتایا ورد وظیفہ پڑنا نہیں ہے بلکہ مرشد کو تو اختیار کرنا پڑتا ہے مرشد کے لئے داس بلکہ داسی بن جاؤ مرید بننے کے لئے مرید ہونے کے لئے نسوانی صفات پیدا کرنا ضروری ہے عورت وصول کرتی ہے جمع کرتی ہے محفوظ کرتی ہے مرشد کو اختیار کرنے کے لئے مرشد کو کھا جاؤ چبا جاؤ اسے اپنے اندر تک اتار کر حضم کر لو تب ہی تم مرشد کو اختیار کر سکو گے تب ہی تم حقیقتا مرید کہلانے کے لائق بنو گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ عَلَى حَبَبْ لِ Kristus